ہائی دوستوں میرا نام نئی میں اور اس ویڈیو میں آج ہم ایسٹیمل اور سی ایس ایس کی مدد سے ڈراب ڈاؤن نیوگیشن بنائیں گے تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ بروزر پہ دیکھیں میں نے ایک نیوگیشن بار کریئٹ کیا ہوا ہے جس میں ہم نے لنک کریئٹ کیا ہوا یہاں پہ دیکھیں اور یہاں پہ جی ڈراب ڈاؤن ہے یہاں پہ آئیں تو جی ڈراب ڈاؤن ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ڈراب ڈاؤن اور یہ ہم نے نیو بار کریئٹ کیا ہوا ٹھیک ہے یہ فلی ریسپانسیو ہے جب ہم اسے انڈرائیٹ فون پہ آئی فون پہ دیکھیں گے تو یہ آپ کو ایسے شو ہوگا ٹھیک ہے یہ فلی ریسپانسیو نیوگیشن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈراب ڈاؤن لنک یہاں پہ آویلیبل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کنٹیکٹ ٹوٹوریلز ایوری تنگ ٹھیک ہے یہ سارا ڈراب ڈاؤن ہے آپ کا اور یہاں پہ یہ لیپ ٹاپ اور ڈیسٹ اپ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ڈراب ڈاؤن تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اگر آپ کو نولیج ہے ایسٹی ایمل اور سی ایس ایس کی تو ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم اس میں ایسٹی ایمل اور سی ایس ایس یوز کریں گے جس ٹھیک ہے اور یہاں پہ موبو فرینٹلی بنائیں گے ایپ سائٹ کو ٹھیک ہے سوری نیو بار کو تو اس کے لیے بیسکلی آپ کے پاس کوڈ ایڈیٹر ہونا چاہیے جس میں آپ کوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے میں ڈیسٹ اپ ایک فلڈر ہی کریئٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں نام دیتا ہوں بڑھ ڈاؤن اور بڑھ ڈاؤن نیوگیشن آہ بار ٹھیک ہے بڑھ ڈاؤن نیوگیشن بار یہ میرا فلڈر ہے ٹھیک ہے اور اب اس فلڈر میں ہم فائل ڈالیں گے یہ اب ایمٹی ہوگا ٹھیک ہے یہ فلڈر بلکل ایمٹی ہے تو سب سے پہلے سا کرتے ہیں اپنا کوڈ ایڈیٹر اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے میں سب لائمیوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو ڈریک کر دیتے ہیں اس فولڈر کو ٹھیک ہے یہاں پہ ڈریک کیا اور یہاں پہ آئیں یہ ہمارا فولڈر تھا ٹھیک ہے یہ بلکل بلنک ہے اس پہ رائٹ کلک کریں اور نیو فائل کر دیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ html کے code لکھتے ہیں ٹھیک ہے html کا اور یہاں پہ اس کو save کر دیں آپ ٹھیک ہے اس فائل کو save کر دیں میں جس نام دے دیں گا اس کو index start html ٹھیک ہے اس کے بعد html اس کے بعد html close اس کے بعد head اور head کے اندر آپ کے پاس title ہوتا ہے basically اور title میں آپ just title دے دیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں drop down navigation bar ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس body ہوتی ہے جہاں پہ اپنا جہاں پہ body structure ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے جہاں پہ ہم سارا code لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری فائل بن چکی ہے html کا body structure ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے آنا یہاں پہ ہم div لے لیتے ہیں اور div اور اس کو میں class دے دوں گا nav کی ٹھیک ہے یہ html5 کا tag ہے ٹھیک ہے یہ اور آپ نے div لیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ class ہم نے nav دے دیئے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم ul لیتے ہیں ٹھیک ہے ul لے لیا اور ul میں ہم نے یہاں پہ lii لے لینا ہے lii کے بعد یہاں پہ ہم link ہے اور link ٹھیک ہے یہاں پہ میں just لکھ لیتا ہوں home اور یہاں پہ اس کو copy کر دیں گے اب اس کو copy کرنے کے بعد یہاں پہ ہم paste کر دیں گے یہاں پہ اس کو میں نام دے دوں گا about یہاں پہ اس کو میں نام دے دوں گا یہاں پہ اس کو نام دے دوں گا courses اس کا a بڑھا ہے اور یہاں پہ اس کو نام میں دے دوں گا services ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو نام میں دے دوں گا اور یہاں پہ ایک اور کریٹ کرتے ہیں جس کو میں نام دے دوں گا contact us ٹھیک ہے یہ ہماری نیویگیشن ہے اس کے بعد یہاں پہ courses میں ہم یہاں پہ کچھ course ہم drop down list کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمارے course آپ کو show ہوں تو اس کے لیے آپ ul دوبارہ again سے لیں گے ٹھیک ہے اس list اور اس list یہاں پہ جو close ہوتی اس کے درمیان میں آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد lii لائی میں ہم نے a ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو course ہیں ٹھیک ہے just html5 ہے چلے میں اس کو copy کر دیتا ہوں یہاں سے اور یہاں پہ میں اس کو paste کر دوں گا تین چار مرتبہ یہاں پہ میں css3 لکھوں گا اور یہاں پہ آئے گا جی آپ کا javascript اور یہاں پہ یہاں پہ آئے گا ruby یہ language ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ tutorial میں آتے ہیں tutorial میں list create کر دیتے ہیں tutorial میں just list ہم ul with same to same ul 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 ہم unorder list بناتے ہیں ٹھیک ہے اور li list item ٹھیک ہے جو بھی list item ہوتے ہیں ہمارے پاس اور یہاں پہ just میں لکھ لیتا ہوں آہ آہ software ٹھیک ہے اس میں copy کر دیتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں جی آہ 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 apps یہاں پہ لکھیں گے websites اور یہاں پہ software android apps websites اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ لکھیں گے games ٹھیک ہے تو یہ ہمارا total menu ہے ٹھیک ہے اور اب آتے ہیں اپنے folder میں ٹھیک ہے جس folder میں ہم نے file save کی تھی یہ ہماری index کی file ہے اس پہ right click کریں right click کرنے کے بعد اسے browser میں open کریں یہاں پہ دیکھیں drop down اور یہ ہمارا پورا پورا نیو یہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم جائیں گے css میں تو css کے لئے ہمیں یہاں پہ ایک file create کرنی پڑے گی اور اس file کو یہاں سے آئیں اور یہاں سے اس file کو save کر دیں اور اس file کو نام دے دیں style.css file کو نام دے دیں اور index میں آئیں اور یہاں پہ index title کے لیچے اس کو لنک دے دیں لنک میں یہاں پہ لکھیں گے style.css اس file کا hi-fi reference کے اندر اس کو لنک دے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ لکھتے ہیں body ٹھیک ہے body کے اندر ہم default جو ہم لکھتے ہیں margin zero ہو اس کے بعد padding جو ہے وہ بھی zero ہو اور font family جو ہے وہ aerial اور send serif کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم nav کی styling کر دیتے ہیں تو nav کا سب سے پہلے میں nav کی جو ہے width رکھ دیتا ہوں width اس کی ہوگی 100% ٹھیک ہے اس کے بعد background color اس کو ہم دے دیں گے brown اور اس کے بعد اس کی height جو ہوگی وہ 70% ہوگی ہمارے nav کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو max width دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ max width android phone وغیرہ کے لئے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم یہ موبائل پہ ہم دیکھنے کے لئے ہم max width use کرتے ہیں ٹھیک ہے android phone iphone پہ تو اس کے لئے ہم max width use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ fully responsive max width کی وجہ سے fully responsive nav بن جاتا ہے ٹھیک ہے جب جو کہ آپ sub device پہ دیکھ سکتے ہیں سے اور اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے ul تو ul کی ہم سب سے پہلے list style جو اس کی none کر دیں گے list style یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو list style مل رہے ہیں ٹھیک ہے جب میں refresh کرتا ہوں تو یہ یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا live کا جو background ابو پہ آ چکا ہے کیونکہ already ہم اس کی styling کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے پہلے تو یہاں پہ آپ نے مارجنس کا جو ہے zero padding بھی zero اور اس کی max ڈرت بھی 100% رکھ دینی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آتے ہیں refresh کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو مارجن آ رہے ہیں یہ بھی hide ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ fully آپ کو پورا نیو بار دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد آپ نے ul li کے اندر آنا ہے ٹھیک ہے اس کی styling کرنی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے اس کی ویٹچ ہوگی وہ میں 140 پکزل رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جو کہ ہماری لسٹ کیوں گے float left ہوں گے اس کے بعد جو کہ اپنی line height ہوگی line height basically آپ اتنی دیں گے جتنی آپ کی height ہوتی ہے ٹھیک ہے line height آپ دیں گے تو اس سے text جو ہے آپ کا top سے اور bottom سے middle میں آ جائے گا ٹھیک ہے center میں آ جائے گا اس کے علاوہ آپ یہاں پہ text line ہم میں center کر دیتا ہوں جو ہمارے text ہوں گے ٹھیک ہے nav میں جو text ہے ہمارا وہ center میں آ جائیں گے اور color اس کا white ہوگا اور display وہ black ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آتے ہیں refresh کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو shore ہے ٹھیک ہے یہ nav ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اب اس کی جو u l اور li اور اس کا a anchor جو ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اسے کرتے ہیں text decoration جو ہوگی اس کی none ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد color جو ہوگا وہ black کر دیں black کر کے ہم سے refresh کر دیں تو ہمارا یہ drop down بھی ساتھ میں دکھائی دیا ہے پہلے disappear تھا کیونکہ color ہم نے white دیا تھا ٹھیک ہے اسے ہم ابھی بعد میں set کر دیں گے تو ابھی اس میں آنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے display block اس کے بعد یہاں پہ cursor جو ہمارا کیا ہوگا pointer ہوگا ٹھیک ہے cursor pointer ہوگا اور یہاں پہ جو اس کی max پہ تھے وہ بھی 100% ہوگی اب یہاں پہ آتے ہیں اور refresh کر دیں یہاں پہ دیکھا ہے cursor basically آپ دیکھیں ماؤس کا cursor بھی change ہو رہے ساتھ میں اور ساتھ میں یہ display block سے یہ ہے کہ آپ کو پورا جو نیوے پورا یہاں پہ اس پہ cursor جو اس کا pointer ہو رہا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ link بن چکے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے UL UL کے اندر LA اس کے اندر ULA پھر LA اس کی styling کرنی ہے تو ہم سب سے بھیلے اس کا background color رکھ دیں گے background color آپ یہاں پہ دیں brown color اس کا ہوگا جی white ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کا color جو ہے وہ بھی ہم white کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور color white اور یہاں پہ آپ نے آنا ہے display یہاں پہ sorry display نہیں display نہیں یہاں پہ آپ نے max weight اس کی 100% اور یہاں پہ آئیں refresh کریں تو یہ آپ کو show رہے ٹھیک ہے یہ آپ کو drop down اور اس کے ساتھ name for complete show رہے ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جب اس پہ hover کروں تھی مجھے show ویسے یہ hide رہے اس کے لئے سب سے بہلے آپ نے یہاں پہ آنا ہے display نن کر دینا یہ ایک property سے جو بھی آپ کا text ہوتے ہیں جس اس میں ہوتے ہیں جس سے آپ نے یہاں پہ UL لائی اور UL لائی کے اندر جو آپ کے پاس لسٹ ہیں اس کو display ہم نے لن کر دی تو آپ جا کے refresh کرتے ہیں تو یہ disappear ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بیسیکل یہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے UL لائی ٹھیک ہے اور لائی پہ میں کروں hover پھر تو میں اس کا hover color لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے hover جو اس کا میں background color جو ہے میں نے یہاں پہ choose کیا ہوا ہے 880044 ٹھیک ہے یہ hover کا color ہوگا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ اس کا color یہاں پہ change ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ آنا ہے لیکنے UL ٹھیک ہے لائی لائی پہ جیسے hover ہو ٹھیک ہے جیسے hover ہو اس کے بعد جو UL لائی ہے وہ مجھے show ہو جائے تو اس کے لئے یہاں پہ display block کر دیں گے یہ xcss کی properties ہے ٹھیک ہے display جو block کر دے گی اور یہ non-joy یہ disappear کر دے گی اب یہاں پہ آئیں refresh کریں اب جیسے میں اس پہ آتا ہوں اس پہ آتا ہوں یہ مجھے show رہا ہے ٹھیک ہے drop down تو یہ آپ کا responsive notification اب یہاں پہ ہم نے اسے complete کر دیئے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں drop down fully complete joy desktop پہ آپ کو show رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ fully desktop پہ show رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اب ایسا کرتے ہیں اب یہاں پہ اس کو responsive بناتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں تو یہ responsive نہیں بن رہا ٹھیک ہے کیونکہ مجھے responsive چاہیے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کچھ عجیب سا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ فائل create کرنی ہے اور آپ نے اس فائل کو یہاں سے آکے اس کو save کر دینا ہے اس کو نام آپ نے رکھ دینا ہے responsive.css ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے یہاں پہ سے لنک کر دینا ہے تو لنک کرنے کے لیے آپ اس فائل کا نام دیتے ہیں تو یہاں پہ میں دوں گا responsive.css اور اس کی جو میڈیا اور یہاں پہ آپ نے ایک نئی چیز ایڈ کرنی ہوگی میڈیا ٹھیک ہے یہاں پہ میڈیا میں آپ نے لکھنا ہوگا screen and max with max with جو ہوگی وہ 550 pixel ٹھیک ہے میں نے کیا کہا میں نے کہا میڈیا screen and max with میں کہت ہوں اگر max with 550 ہے تو اس پہ یہ جو ہم نے فائل بنائی ہے code کریں گے وہ اس پہ اپلائی ہو جائیں گے ٹھیک ہے جیسے for example یہاں پہ میں نے یہ فائل بنائی ہے تو میں یہاں پہ جسٹ لکھ لیتا ہوں body اور اس کا میں background color جو ہے وہ black کر دیتا ہوں تو اب یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں گے refresh کرتے ہیں یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا لیکن میں 550 جب cross کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا background color black ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اسے اس کے لئے بنایا ٹھیک ہے mobile phone اور android اور iphone وغیرہ کے لئے ہم نے بنایا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں styling کرنی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ ایسا کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ li ul اور li ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ اس کو float none کر دیں کیونکہ وہاں پہ ہم نے property use کی تھی float left تو یہاں پہ float none کر دیں گے اور اس کی width ہوگی وہ آپ 99% رکھتے ہیں ٹھیک ہے 99% اس کی width رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو background اس کا color ہوگا وہ just brown رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہاں اس کے بعد یہاں پہ آنا ہے ٹھیک ہے ul li کے اندر جو ماری a ٹھیک ہے a a جس پہ ہم نے link دی ہوئے ٹھیک ہے وہ a تو a پہ جو اس کا color ہے وہ آپ کا white ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے ul li اور ul li کیونکہ ul li کے اندر ہم نے ایک دوسری list create کی ہے ٹھیک ہے تو وہ drop down جو list ہے تو basically اس کا ہم color یہاں پہ اس کا color بھی یہاں پہ ہم change کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا color same to same آپ یہاں پہ brown رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور color brown ہو جائے گا اس کا اور اس کے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ ہم نے ul li کے اوپر hover جب ہو ٹھیک ہے تو hover جب ہو تو اس کا color تو اس کے color ہم یہاں پہ background color جو ہے اس کا same وہی جو میں نے choose کیا ہوئے color 88000044 یہ color ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ آتے ہیں refresh کرتے ہیں یہاں پہ یہ تو آپ کو sure ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اسے response دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ response آپ کو sure ہے ٹھیک ہے جیسے آتے ہیں یہاں پہ courses تو یہ آپ کو completely sure ہے ٹھیک ہے اس کے بعد tutorials ہیں تو یہ سارے tutorial آپ کو sure ہیں software android ویب سائٹس ٹھیک ہے اس کے بعد contactors کا فارم ہے تو یہ complete آپ کو یہاں پہ navigation with responsive desktop اور laptop کے لئے clear ہم نے بنا دیا ٹھیک ہے تو آپ html اور css کی مدد سے drop down navigations transparent backgrounds مطلب کہ web کا complete آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہاں پہ drop down list create کی ٹھیک ہے آپ اسے ویب سائٹس میں use کر سکتے ہیں basically اسے responsive دیکھنے کے لئے آپ یہاں پہ اس کی setting کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ فائل لے لینی ہے اور اس فائل کی یہاں پہ index میں setting کر دینی ہے ٹھیک ہے max width وغیرہ اس کی یہاں پہ set کر دینی ہے اور یہاں پہ جو بھی code apply کریں گے تو اس پہ apply ہو جائے گا تو یہ تھا اس ویڈیو میں تو ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں اوکے تھینکس بائی